ہیلو دوستو میں نفدیف from silver for an education اور امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اسٹریلیا کی study visa کے بعد کا جو post study work visa ملتا ہے آپ کو جس کو temporary graduate work visa بھی بول دیتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ابھی ابھی ویڈیو بنائی تھی جس کے بارے میں میں نے تھوڑا بتایا کہ کافی benefits ملنے والے ہیں بچوں کو basic criteria بھی بتایا کہ کس categories میں اگر آپ فال کرتے ہو جیسے کہ health میں یا آپ teaching line میں یا engineering lines میں یا agricultural field میں جاتے ہو تو آپ کو اس میں کافی زیادہ extended work visa مل سکتے ہیں up to two years آپ کو extra مل سکتے ہیں اگر آپ ان categories میں جاتے ہو تو تو اس میں basically اس کی requirement یہی تھی کہ اگر آپ اس categories میں جاتے ہو تو آپ کو extra work visa ملے گا کیونکہ Australian government نے ان categories کو refine کیا ہے جن میں زیادہ struggle کر رہی ہے government جن میں زیادہ whole country struggle کر رہی ہے ان categories کو fill کرنے کے لئے تو obviously health, teaching, engineering اور آپ کا agricultural field ہے اس میں سب سے زیادہ struggle کر رہی ہے اسٹریلیا enough resources ڈھونڈنے میں enough labor ڈھونڈنے میں تو اس لئے کچھ benefits دیئے انہوں نے تاکہ آپ pathway follow کر کے پی آر تک جلدی پہنچ سکو اور short shot پہنچ سکو تو اس ویڈیو میں ہم وہی چیزیں بات کریں گے تھوڑا سا technical باتیں کریں گے تو کوشش کرنا اگر آپ کے پاس pen or pencil ہے تو لکھ لینا چیزیں کیونکہ آپ کو پکا رہے گا کل کو آپ کسی consultant کے ساتھ جا کے بیٹھو گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ اچھا اس consultant کو پتا ہے کہ کیا کیا benefits ہیں یہ specific study لے کے جانے کے تو پہلے کیا تھا کہ بچوں کے پاس ایک option ہوتا تھا post study work visa 2 years کا کرنے کے بعد کہ وہ 4A2 subclass میں اپنا جس کو employer assisted visa بھی بول دیتے ہیں جس کو sponsored employer assisted visa بھی بول دیتے ہیں تو وہ category میں اگر آپ کو apply کرنا ہوتا تھا تو آپ کو ایک occupation list میں فال ہونا پڑتا تھا جو کہ بڑی چھوٹی limited courses limited type of jobs سے بنی ہوئی list ہے 4A2 category میں تو کیونکہ most of the بچے کیونکہ list چھوٹی ہونے کی وجہ سے کافی بچے اس list میں فال نہیں ہو پاتے تھے تو ان کو آگے جا کے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ بچے آپ نے سنا ہوا کہ دوبارہ دوبارہ studies لہنا شروع کر دیتے تھے اسٹریلیا میں اس کے reasons یہی تھے بیک اینڈ پہ کہ وہ بچے 4A2 category میں فال ہی نہیں کر پاتے تھے reason being ان کے پاس وہ occupation list والی studies ہی نہیں ہیں وہ اس category میں فال ہی نہیں کر پا رہے تو اسی لئے انہوں نے کیا کیا کہ ایک subclass 494 بنا دی جس میں انہوں نے ایک restriction رکھ دی کہ اگر آپ کے پاس تین سال کا work experience ہے تو آپ directly 494 subclass category جو ہے اس میں work quiz apply کر سکتے وہ بھی employer assisted work quiz ہے لیکن اس میں کیا کیا benefit ہے آگے جا کے بات کریں گے 494 category انہوں نے بنا دی کہ ٹھیک ہے جی اس میں آپ apply کرو اگر آپ کے پاس تین سال کا work experience ہے تو اگر آپ بیچلرز کر کے جا رہے ہو یہاں سے sorry اسٹریلیا میں اگر آپ بیچلرز کر رہے ہو تو آپ کو مان کے چلو کہ 4 years کا work visa مل جاتا ہے تو آپ automatically تین سال کا work experience gain کر لوگے enough experience gain کر لوگے تاکہ آپ کو 494 category میں visa apply کرنے کی opportunity میں ہو جائے تو ابھی کیونکہ آپ کو 494 category میں apply کرنے کی opportunity مل گی ہے تو اس کے benefit بھی ہمیں جاننے پڑیں گے کہ کیا benefit ہے بھائی 494 میں جانے کے لیے اگر ہم 482 نہیں apply کر رہے تو تو 494 کی category میں basically occupation list بہت جیادہ vast ہے about 500 occupations ہیں اس میں as compared to 482 اس میں کچھ گن کے 40 اور 50 occupations ہیں جس میں آپ apply کر سکتے ہو 482 visa جارگنز بول رہا ہوں 482 اور 494 category دونوں سیم ہی ہیں اگر آپ سننے کی کوشش کر رہے ہو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو 482 494 دونوں work visas ہیں دونوں ہی sponsored by employer ہیں دونوں میں کچھ آپ کو different نہیں کرنا صرف 494 کے لیے آپ کو تین سال کا work experience چاہیے اسی لیے آپ apply کر سکتے ہو آپ کے employer کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ پہ فرق پڑنے والا ہے کیونکہ اگر آپ 494 میں جا کے تین سال لگاتار کام کر لیتے ہو تو آپ کے لیے opportunity کھول جاتی ہے آگے جا کے پی آر easily لے دیں تو اس کے بعد آپ اپنی residency ہے وہ apply کر سکتے ہیں کیونکہ enough points ہو جاتے ہیں time enough مل گیا آپ کو points پورے کرنے کا اس کے علاوہ جو beauty ہے اس visa کی جو آپ کا work visa extend کیا ہونے کیونکہ اگر آپ نے میری past والی ویڈیوز دیکھی ہو تو اس میں میں نے 190 subclass کی بات کی تھی جس میں state sponsorship کرتی ہے یا 491 کی subclass ہے جس کے بارے میں آگے جا کے ویڈیو بناوں گا اس category میں آپ direct fall کر سکتے ہو جس میں family یا relative sponsor کر سکتا ہے 491 میں اور 190 میں جس میں آپ کو state sponsor کر سکتی ہے ان دونوں کی شرطیں یہی تھی کہ آپ کے پاس تین سال کا experience چاہیے تو ہم کیا دیکھتے ہیں majority میں بچے یہاں سے plus two کر کے وہاں پہ بیچلرز کے لیے چلے جاتے ہیں بیچلرز کر کے وہ 482 بچارے سوری وہ اپنا open work visa apply کرتے تھے temporary والا تو ان کو دو سال کا visa مل جاتا تھا دو سال میں اگر مان لو چھے مینے جاب بھوننے میں لگ گئے ڈیرھ سال کا experience لے کے وہ کچھ نہیں کر پاتے تھے وہ enough point نہیں تھے نہ تو 482 کے لیے نہ کسی اور category کے لیے تو ابھی کیا ہوا ہے اگر آپ temporary class کا open work visa لیتے ہو تو آپ کو 4 year کا work visa مل جاتا ہے ان 4 years میں آپ 3 سال کا experience لے کے direct PR ڈال سکتے ہو number 190 یا 491 دونوں ہی یہ sponsored والی subclasses ہیں 190 ہے جو وہ state sponsorship ہے 491 ہے جو اگر آپ کا کوئی relative ہے جس کو آپ پروو کر سکتے ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا relative ہتتا ہے کا چچے کا بھوہ کا بیٹا بیٹی سب آپ کو sponsor کر سکتے ہیں in fact آپ کے جو بھی close relatives ہیں جن کا blood relation اپنے father یا mother کے ساتھ ایک tree میں آپ جوڑ سکتے ہو تو وہ absolutely acceptable ہے تو basically اگر آپ 494 کے لیے eligible ہو جاتے ہو by چار سال کا temporary work visa لے کے اس میں enough اپنا experience گین کر کے 494 میں چلے جاتے ہو تو آپ کو ایک opportunity کھول جاتی ہے subclass 190 اور 491 category کی ویسے تو آپ سیدھا 494 کے بعد بی آر کا pathway بھی follow کر سکتے ہو جو کہ ابھی تک کچھ announce نہیں ہوا کہ کیسے آپ pathway follow کروں گے کیونکہ ابھی تک کوئی 494 میں گیا ہی نہیں 494 category میں آج سے شروع ہو کے 3 سال study کر کے بچے بعد میں جائیں گے تو اس لیے government کے پاس بہت زیادہ time ہے decide کرنے کے لیے کہ کیا category کو نام دیں کیا کیا eligibility رکھیں اس کی اس لیے آپ کو basically یہی وری کرنے کی ضرورت ہے کہ 494 category کے بعد ہم کیسے direct پی آر والی 190 جو کہ state sponsored ہے 491 جو کہ family یا relative sponsored positions ہیں اس میں جا کے fall کر کے cdpr لے لیں تو پہلے جیسے آپ کو 482 category کا ویزا ملتا تھا اس میں آپ direct 190 میں بھی نہیں جا سکتے تھے نہ ہی آپ 491 میں جا رہے تھے کیونکہ اگر آپ کو پتاؤ کہ 190 اور 491 کی دونوں کی requirement یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 سال کا یا تو Australia کا یا انڈیا کا experience ہونا چاہیے اپنی home country کا یا پھر آپ کو Australia کا experience ہونا چاہیے to apply for 190 یا 491 کا پیر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ information digest ہو گئی ہوگی آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ ہمیں comment box میں drop کر سکتے اس categories کے بارے میں یا اپنا process start کرنے کے لیے جولائی یا سپٹیمبر انٹیک میں جانے کے لیے ہمیں call کر سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سٹریلی ایک ہون پیکیج میں ہو اگر آپ سارا پیسہ آفٹر ویزا کے spend کرنا چاہتے تو ہمیں contact کرنا نہ بھولیں ایس ایس پاسی اپنا جولائی یا سپٹیمبر انٹیک start کروا سکتے ہو اگر آپ سرویسز ہمارے ساتھ نہیں بھی کرنا چاہتے آپ کو کوئی information کی ضرور ہے یا ابھی sure نہیں ہوں کہ ہم آپ کے پاس پاس apply کریں گے نہیں تو آپ کو جرور recommend کر گا کہ ایک بار ہماری services کے بارے میں جرور پوچھئے تاکہ آپ پتا چلے کہ کیسی best services آپ کو ملے گی کیونکہ ہم ایک back لیتے مارا team سے back لیتے ہماری team میں مارا team members ہیں جو کہ اسٹریلیا کے lawyers ہیں آسٹریلیا کی government lawyers ہیں جو کہ immigration lawyers ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک شورٹ ہی ملتی ہے کہ آپ کی files جو ہیں سیف ہینڈ میں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو میں کافی کچھ ملا ہوگا سیکھنے کے